کل ایک اور بیٹھک ہوئی رائیوینڈ میں ہوئی بہت بڑی زبردست اس کی ہائپ کریئٹ کی گئی اور تمام کا تمام میڈیا بلالیا گیا تھا لیکن کھودا پہاڑ نکلا چوہا اور وہ بھی مرا ہوا اور سب کے چہرے گئے لٹک جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے دو ٹوک انداز میں یہ کہا کہ جناب ہمارا مساودہ اگر قابل قبول ہے تو ویل اینڈ گوڈ بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے اگر ہمارا مساودہ قبول نہیں ہماری تجاویز قبول نہیں تو پھر خدا حافظ اور ہم اپنے گھر آپ اپنے گھر اس کے بعد سب کے چہرے گئے لٹک اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب باہر جا کے یہ باتیں نہیں کرنی نمبر ون نمبر ٹو ترامیم جو ہیں وہ لانے میں انہوں نے کہا جی کوئی جلدی نہیں ہے اور یہ پچیس اکتوبر کی ڈیڈ لائن ختم کریں کیونکہ پچیس اکتوبر جب آپ کہتے ہیں کہ قاضی صاحب کے ہوتے ہوتے یہ ترامیم ہونی چاہیے تو اس کا مطلب ہے آپ آپ کے من میں سیاہی ہے آپ کا یہ دال میں کالا نہیں بلکہ ساری دال ہی کالی ہے اور جتنی بھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں یہ بدنیتی پر مبنی ہے اور آپ کا ہیڈن ایجنڈا کچھ اور ہے اس لیے یہ نہیں ہو سکتا اور اس پہ پیپلز پارٹی نے بھی یہی کہا کہ جناب آگے بڑھیں آگے بڑھنا ہے تو پھر آرام سے اتمنان سے سارا کچھ کیا جائے تو مولانا نے یہ بھی کہا کہ آپ ہمیں دس دن بھی دینے کے لیے تیار نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ہیڈن ایجنڈا کچھ اور ہے لہٰذا کل کی نشست جو ہے وہ نشستن گفتادن برخواستن نہیں بلکہ وہ انتہائی فلاپ ثابت ہوئی اور مولانا نے سارے کا سارا بیچ چورہائے کے ہنڈیا پھوڑ دی اور ریپورٹرز جنرلسٹ نے بھی سوال کر کر کے مت مار دی اور بلاخر مولانا فضل الرحمان صاحب کو سارے جناب لے گئے اندر کے یہ تو سارے کا سارا بھانڈائی جو ہے وہ پھوٹنے والا ہے معاملہ کہاں پہ فسا ہوا ہے معاملہ وہی پہ جناب کہ ہمارا جو مساودہ ہے راولپنڈی پرنٹنگ پریس کا مساودہ وہی چلے گا اور اس سے ہم آگے پیچھے نہیں ہوں گے لہٰذا وہ مساودہ تو پھر کسی کو بھی قبول نہیں دوسری جانب پھر اس کے بعد جو سارے انتظامات کیے ہوئے تھے پاکی کابینہ کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا اور اس کے بعد قومی اسمبلی کے ایجنڈے سے بھی ترامیم تھس اور کوئی فائنل نہیں ہو سکا آگے بڑھتے ہیں اس کے پیرلل کیا ہو رہا تھا اس کے پیرلل جی خواتین کو اٹھایا جا رہا تھا اغواہ کیا جا رہا تھا خواتین کو شاہ محمد قریش صاحب کی اہلیہ شاہ محمد قریش صاحب کی بہو کو اور زین قریش صاحب کی اہلیہ کو اغواہ کر لیا گیا اور کہاں سے اغواہ کیا جا محسن نقوی صاحب کی رہشگاہ کیا بلکل قریب لاہور سے تو کیوں وجہ صرف ایک ہی جنب ہمیں ترمیم کے لیے بوٹ دیں اور اس طرح کے ہتھکنڈے اور بھی سردار اخترنگل صاحب کے لوج پہ کل حملہ کیا گیا وہاں پہ بھی نامعلوم معلوم افراد گئے اور وہ بھی ایک پورا ریپورٹ ہو چکا ہے تو اس کے پیرلیل جی پاکستان تحریک انصاف نے اس ساری صورتحال کے پیش نظر احتجاج کی کال دے دی ہے جمعہ المبارک کل کا دن اور بھرپور ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا نمبر ون نمبر ٹو اس احتجاج میں اس احتجاج میں سیچویشن کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم رہیں گے متحرک رہیں گے اور جیسی جیسی سیچویشن ڈیویلپ ہوگی ویسے ویسے احتجاج جو ہے وہ وہ بھی اس کے اکورننگلی ہوتا رہے گا اور اس میں بھی رد و بدل آتی رہے گی کل پولٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس پولٹیکل کمیٹی کے اجلاس میں فائنلی اس بات کا تہیہ کیا گیا کہ جناب پریشر جو ہے وہ برقرار رکھا جائے گا اور عوامی پریشر بھی اور پھر عوان کے اندر بھی اور دوسرا جب تک قاضی صاحب ہیں اس وقت تک وہ کہتے ہیں کہ وہ بہتری کے چانس نہیں ہے لیکن قاضی صاحب کی رخصتی تک یہ معاملہ اسی طرح چلے گا اب آپ کو کچھ سنواتے ہیں لی کہ کیونکہ ورکرز جو ہیں کار کنان وہ بہت آگے ن نکل چکے ہیں اور لیڈرشپ پیچھے رہ گئی ہے کل جب زین قریشی صاحب کی اہلیہ کو شاہد قریشی صاحب کی بہو کو اغواہ کیا گیا تو مہربانو قریشی نے اپنا ایک ویڈیو بیان کے ذریعے یہ بات کی ساری تفصیل بتائی تو پہلے ذرا وہ سن لیں اس کے بعد پھر اگلی پرتکو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صرف یہ خبر دینا چاہتی ہوں کہ آج رات ساڑھے دس پجے کے قریب لہور میں ہمارے گھر کے باہر سے میری بھابی جو کہ زین حسین قریشی کی اہلیہ ہے انہیں اقواہ کر لیا گیا ہے نامعلوم افراد میں تین گاڑیوں میں وہ آئے تھے انہوں نے گاڑی کا پیچھا کیا گاڑی وہ روکا اور زور و جبر کے استعمال سے وہ انہیں اٹھا کر لے گئے جب ہماری گاڑی نے ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو دو بیگو ڈالوں نے ہماری گاڑی کا رستہ روکا جس کے بعد رائیور نے میری والدہ کو یہ معلومات دیں اس کے بعد سے ظاہر ہے سب بڑی پریشان ہیں اور ہم سب کو بڑی تشریح ہے خاص طور پر میری بھابی کے والدین اور گھر والوں کو جو کہ ہر سیاسی لوگ ہیں ہم سی سی پیو لہور کے ساتھ رابطے میں ہیں جو یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ وہ گاڑی کو ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ جو وزیر داخلہ ہیں موسی نفی صاحب ان کے گھر سے کچھ چند گلز کے پاسلے کی دوری پر پیش آیا ہے نہ صرف میری بھابی جو ہیں وہ خیر سیاسی ہیں وہ دو چھوٹی چھوٹی بچیوں کی ماں بھی ہیں ان کی پانچ اور تین سار کی دو بیٹیاں ہیں جو اس وقت تو سکون سے سو رہی ہیں مگر جب وہ صبح اٹھیں گی تو سر سے پہلے وہ اپنی بالدہ کو ڈھونڈیں گی تو مجھے دعا ہے میری دعا ہے اور مجھے امید ہے کہ ان کے اٹھنے سے پہلے ان کی جو والدہ ہیں جنہیں وہ امو بلاتے ہیں وہ گھر پر ہی ہوں گی اس ملک میں اس وقت جو نظام نافذ ہے اس میں نہ مائیں نہ بیٹیاں نہ بہنیں محفوظ ہیں ایسا نظام جو ہے نہ وہ زیادہ دیو چل سکتا ہے اور نہ ہی اس کے چلنے سے ملک میں بیکٹری آ سکتی ہے بیکٹری صرف اور صرف تب آئے گی جب آئین اور قانون دونوں کی بالا دستی ہوگی تو مجھے امید ہے کہ اس ملک میں قانون جیتے گا عدن اور انصاف جیتے گا اس کے بعد جی کوئی چند گھنٹوں کے بعد پھر جب یہ پورے پاکستان میں یہ خبر چلی اور پوری دنیا میں چلی کیونکہ شاہ محمد فریصہ دو دفعہ وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں جب یہ خبریں عالمی ذرائع ابلاغ پر پہنچیں تو پھر کچھ شرم آئی کچھ آیا آیا اور پھر شاہ محمد فریصہ صاحب کی جو بہو ہیں اور زین فریصہ صاحب کی اہلیہ کو ریلیس کر دیا گیا اور یہ سب کچھ نامعلوم افراد نے کیا نامعلوم وہ نامعلوم افراد جن کے بارے میں سب جانتے ہیں وہ اب نامعلوم نہیں وہ معلوم ہے اور اور پوری دنیا اس سے واقع تفہجی تو صورتحال یہ ہے اس کے بعد پھر اب آگلا مرحلہ جو ہے وہ یہ سارا کچھ ترامیم کے لیے ہو رہا ہے کہ غیر آئینی ترامیم ہو اور ذاتی مفادات کے لیے آئین کو توڑا جائے اور وہ نمبر پورے نہیں ہو رہے اس کے لیے یہ ساری فستائیت مسلط کی گئی ہے تو ریاض فتحانیہ صاحب کے بیٹے کو اغواہ کیا ہوا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے اور ان کی والدہ بھی کل جو کہ خود رکنے پنجاب اسمبلی ہیں وہ بقاعدہ طور پر وہ عبدیدہ ہوئیں اور اپنے بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان کو دور کیا ہوئے یہ بے شمار اس طرح کے سانحات جو ہیں اس وقت پاکستان میں ہو رہے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ کوئی آزاد ملک نہیں ہے بلکہ ایسے لگتا ہے جو کہتے مقبوضہ وادی ہو جس پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہم پہ پاکستان کے عوام پہ پاکستان پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہے اور وہ قابض جو جو فوج کرتی ہے قابض فونسز کرتی ہیں وہی پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے بہر اللہ تعالیٰ اس کہہر سے پاکستان کو آزاد کرے اور جو کوئی یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو میں تو یہ ہوں گا پہلی بات تو یہی ہے کہ ہدایت آجائے ہدایت نہیں آتی تو پھر جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے ظالموں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہی ہونا چاہیے تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں اب پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی قول دی ہے اور اسی لیے دی ہے تو اس پہ آمر مغل صاحب جو اسلام آباد رابل پنڈی کے بہت ہی متحرک رہنما بھی ہیں اور جیتے ہوئے ہیں پام پینٹالیس والے ہیں انہوں نے ایک طرح بیان دیا ہے وہ ذرا سن لیں بھر احمد رہیم میں اسلام آباد ریجن کا صدر آمر مغل آپ سے مخاطب ہوں آج کا میرا پیغام اپنی تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے نام ہے جو کہ اس وقت جیل سے بہر ہے آئینی ترامیم کے خلاف تحریک چلائیں خان صاحب کو رہا کرنے کی تحریک چلائیں اپنے منڈیٹ کو واپس دینے کی تحریک چلائیں آج سولہ اکتوبر ہے کالی انہوں نے سیننڈ کا اجلاس بھی بلا لیا ہے اور اگلی ایک دو دن میں یہ کالی آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں اور جو ترامیم اگر ہو گئی تو اس کے بعد عدلیہ آزاد عدلیہ کا وجود تو کم ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ اپنی مرضی کا چیف جیسٹس لائیں گے آئینی عدالت بنائیں آئینی بینچ بنائیں ترامیم یا اپنی مرضی کی کریں گے تو میری اپنی قیادت سے گزارش ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو آپ پر اس وقت تک اعتماد ہے جب تک عمران خان کو آپ پر اعتماد ہے عمران خان نے آپ کو ذمہ داری دی ہے آپ اس کے خلاف جدوجہد جھاری رکھیں عمران خان کا حکم تھا کہ اس کے خلاف ڈی چوک میں پروٹیسٹ کریں پروٹیسٹ جیسے ختم ہوا جیسے ہوا اس کو ہم بھول جاتے ہیں فیلال تحریک انصاف کے کارکنان وہاں پر پہنچے ہم پنڈی اسلامباد کے کارکنان چار اکتوبر کو ڈی چوک پہنچ کے تھے پانچ اکتوبر کو علی امین بھی ایک بڑے کافلے کے ساتھ وہاں پہ پہنچے آج کیا کرنا ہے اس پہ سوچیں ہمارے پاس وقت بالکل بھی نہیں ہے پورے پاکستان کے کارکنان تیار ہیں ہم کامیاب ہوں یا نہ ہوں ہماری جدو جہد جاری رہنی چاہیے ہمیں فوری طور پہ کال دینی چاہیے فوری طور پہ ہمیں ڈی چوک پہنچنا چاہیے میرے اوپر جھوٹا تین سو دو کا کیس ہے اگر خدا نہ خواستہ ہے مجھے ریشٹ کر لیتے ہیں تو میری تو شاید سال دو سال زمانت بھی نہ ہو لیکن میرا ریشٹ ہونا یا میرا جیل میں جانا اتنی بڑی قربانی نہیں ہے جتنی بڑی قربانی عمران خان دے رہا ہے جتنا بڑا ظلم پاکستان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اس کے مقابلے میں میرا ریشٹ ہونا یا کسی کا بھی ریشٹ ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے تو میری اپنی لیڈرشپ سے گزارش ہے پورے پاکستان کے کارکنان کی یہ ڈیوانڈ ہے کہ فوری طور پہ کال دیں کل سترہ کی دیں یا اٹھارہ کی دیں اس پہ مشاورت کریں ہماری کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹیز پہ مشاورت کریں ہمارے پاس اعتجاج کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ہم اعتجاج کریں گے عمران خان کی رہائی کے لیے کالی آنی ترہمیم سے نجات پانے کے لیے آزاد عدلیہ کی حفاظت کے لیے